ہلو دوستو ویلکم پا یوٹیوب چینل افضل کمرانی پی ایس ٹی اور جی ایس ٹی کینیڈیٹس کے لیے ایک بریکنگ نیوز ہے یہ بریکنگ نیوز سنگیو نگلی جانس پہ دی گئی ہے جس میں پی ایس ٹی اور جی ایس ٹی کے لیے کچھ انسٹرکشن دی گئی ہے تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ویڈیو پہ آگے چلنے سے پہلے اگر آپ میرے چلنے پہ نئے ہیں اور چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو تنے کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آگے آپ پاس میری ویڈیو آسان نوٹیفکیشن آسکیں تو چلے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اچھا یہ نیوز جو ہے وہ ایڈیوکیشن لیٹریسی دپارٹمنٹ کے کچھ سوشل میڈیا اوفیشل پیجس ہیں ان کی طرف سے شیئر کی گئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جن کینیڈیٹس نے بھی کوالیفائی کیا ہے پی ایس ٹی اور جی ایس ٹی کے لیے ان کو لازمی چاہیے کہ یہ جو ڈاکیومنٹس ہیں وہ سنبھال کے رکھیں یا پوری کر کے رکھیں جن کی سبمیشن ہوگی ان کے اپنے ڈسٹرکس میں یا چیئر پرسنڈ ڈسٹرکس سیلیکشن کمیڈی کے پاس سیکھیں تو جو ہے ڈاکیومنٹس کا پروسس وہ جلدی سٹارٹ ہونے والا ہے اورجنل ڈاکیومنٹس بھی آپ کے پاس ہونے جو فیلال تو ابھی جو سبمیٹ ہوں گے وہ آپ کے پاس فوڈوگراف ہی ہوں گے لیکن اورجنل ڈاکیومنٹس آپ کو وہ بھی چیک کروانے ہیں اٹھ ٹائم آف انٹرویو انٹرویو بھی آپ کا جو ہے وہ آپ کے ڈسٹرکس میں ہی ہوں گے ٹھیک ہے تو جو چیزیں چاہیے ہوگی وہ ایڈمنٹ کارڈ ہے آپ کے پاس وہ ہونا چاہیے اس ٹی ای سی آئی بی ای کا ریزلٹ ہے جو آپ کے ریزلٹ پیج ہے وہ ہونا چاہیے آپ کے پاس دو فوڈوگراف ہونی چاہیے چاہیے پکچرس ہونی چاہیے سین آئی سی ہونا چاہیے ٹھیک ہے میٹرک کا پکا سیٹیفکیٹ ان مارکشید انٹر کا پکا سیٹیفکیٹ ان مارکشید گریجیشن کی ڈگری اور گریجیشن کی مارکشید چاہیے ہوگی آپ کے ماسٹر کی ڈگری اگر ہے آپ کے پاس تو پروفیشنل کوئی ڈگری اگر ہے یا بی ای ڈی ای میٹ کی جو ڈگری ہے وہ اور ڈومیسیل سیٹیفکیٹ فارم ڈی اور اگر آپ ڈیسیبل کوٹہ پر اپلائے کر رہے ہیں تو ڈیسیبل کا وہ جو ہوتا ہے سیٹیفکیٹ وہ ہونا لازمی آپ کے پاس ٹھیک ہے یہ ڈاکیمنٹ سب جو ہے آپ نے اپنے پورٹل پر اپلوڈ ہو چکے ہیں آپ نے کیے ہیں تو وہی ڈاکیمنٹ کی فوڈوگاپی آپ کے پاس ضروری ہونی چاہیے کبھی بھی آپ کو اپنے ڈیسیس سے جو ہے وہ ڈاکیمنٹ مانگوا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے انٹریو کے ٹائم آپ کے پاس یہ سب ڈاکیمنٹ ہونے لازمی ہیں ٹھیک ہے آگے کوئی ڈیویس ملتے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کنے فیلال اتنا ہی اللہ حافظ